کم سن ڈرائیورز خطرہ جان 18 سال سے کم عمر ڈرائیورز کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی جنوبی پنجاب بھر میں وزیر اعلیٰ کے احکامات پر عمل درامت شروع ٹرافک پولیس کی مختلف شہرہوں پر ناکہ بندی کم عمر ڈرائیورز پر قتل کا مقدمہ درج ہوگا والدین کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی شہریوں نے وزیر اعلیٰ کے احکامات کو خوبصرہ کم عمر کے بچوں کو گاڑی دینی نہیں چاہیے یکین مانے اپنے بچوں کا نقصان کرتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں مالی نقصان بھی کرتے ہیں جانی نقصان بھی کرتے ہیں انہیں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہئے وزیری آزم نے جو قانون پاس کیا ہے نا یکین مانے کمال کا قانون ہے کم عمر ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے ماں باپ کا بھی نقصان ہوتا ہے ہاتھ ساتھ بھی زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے چاہئے کہ ماں باپ کو چاہئے کہ ان کو گاڑیاں دے ہی نہ ان کو چلائیں نہ جنوبی پنجاب بھر میں کم عمر رکشور ڈرائیورز ہاتھ ساتھ کا باعث بننے لگے بہاولپور میں ٹرافک پولیس کی کم عمر رکشور ڈرائیورز کے خلاف کاروائیاں تھانہ صدر میں ایک اور تھانہ کینٹ میں دو مقدمات درش مولتان میں گزشتہ ہفتے چوار سو سے زائے چولان دس ماہ میں ایک ہزار چھہ سو اتھاسی کم عمر رکشور ڈرائیورز کے خلاف کاروائیاں نو ہزار چار سو چھالیس گاڑیاں مختلف تانوں میں بند کی گئیں رحیم یارکان میں کم عمر رکشور ڈرائیورز کے گھر دھیرہ تنگ سٹی پول پر ناکہ بندی کم عمر رکشور ڈرائیورز اور بغیر ہلمٹ پہنے شہر کو جرمانا ٹرافک قدنین پر عمل کر کے حادثات میں کمی لائے جا سکتی ہے شہری پور امید ہیں کہتے ہیں کم عمر ڈرائیورز ہی سب سے زیادہ حادثات کی وجہ بنتے ہیں ٹرافک پولیس والوں نے اچھا خاصا یہاں پر ناکہ لگایا ہویا جو شہری بغیر ہلمٹ کے گزر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ہلمٹ آپ کے لئے جان کے لئے بہت ضروری ہے اور جو خاص طور پر کم عمر بچی ہیں جن کو والتہ ہیں بائک دے کے باہر بھیج دیتے ہیں وہ بھی بالکل اس پر ٹرافک پولیس نے پورے شہر میں ہائی ہائی لٹ لگا دیا ہے انڈر ایج جو ینگ بائز ہیں جب وہ ان کو والدین گاڑیاں دیتے ہیں اور وہ اس کو آور سپیڈنگ کرتے ہیں تو بڑے خوفنا قسم کے حادثات جانب لیتے ہیں ریسنڈ بھی آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہے جو ہوگا اسی کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کمپین سٹارٹ کیا اور گاڑی اور موٹسائیکل دونوں جو بھی انڈر ایج ہوں گے ان کو فوراں پکڑا جائے گا کروائی ہوگی اور اس کے ساتھ ان کے پیرنٹس کو ہم پولیس ٹیشن میں بلائیں گے جنوبی پنجاب میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کاروائیاں ڈی پیو نیجو خان احمد مہیدین کہتے ہیں کم عمر ڈرائیورز حادثات کا سبب بنتے ہیں والدین سے اپیل ہے کم عمر بچوں کو سواری نہ دیں ڈی ایس پی ٹرافک مزفرگر عبدالماجد نے والدین کو بچوں پر نظر رکھنے کی حدایت کرتی کم عمر کے خلاف جو ہے نکاروائی ہم کر رہے ہیں ان کے خلاف فیاض بھی دے رہے ہیں ان کے چلان بھی کر رہے ہیں اور ان کو بریف بھی کر رہے ہیں میرا ایک میسج والدین کے لیے بھی ہے کوشش کریں کہ اپنے کم عمر بچوں کو ہرگت موٹ سیکل یا کوئی گاڑی ٹراک وغیرہ کمرشل گاڑی بلکل مت چلانے دیں ملدان ڈیویزن میں انٹی سموگ مہم جاری ایک روز میں اٹھالیس بھٹے چک سزائی علودگی کا سبب بننی پر ایک بھٹا سی دو کو نوٹسز جاری چودہ انڈرسٹرل یونٹس کے انسپیکشن چھے کو نوٹس جاری دوہاں چھوڑنے والی چودہ باریوں کے چالان چوالیس ہزار روپے جرمانہ کہ روڑ پکا انتظامیاں کی انتظاد سموگ کی کاربائیاں پسنوں کی باقیات کو آگ لگانے پر بارہ مقدمات کر دو لاکھ روپے شرمانہ آئے زگزگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے ساتھ بھٹے بھی سیل کیے گئے سموگ اور محولیاتی علودگی کے خاتمے کمیشن ڈیپٹی کمیشنر ڈیجی خان انیکشن زلہ انتظامیاں اور مہمہ محولیات کے حمدہ سخیب سرور میں کاربائی سموگ اور محولیاتی علودگی کا باعث بندے والی سیکٹری سے گردوں پر بار کے خاتمے کے لیے قومی شہرہ کے اطراف سے مٹی ہٹا کر پانی کا چھڑکا ہو دریائے سندھ مزید دو انسانی زندگیاں نکل گیا عیسیٰ خیل میں سنبل بال کے مقام پر دریائے سندھ اغور کرتے کشتی کو حادثہ دو نوجبان ڈوب کر جانبہاک حادثہ کشتی کا تواسن بگرنے پر پیش آیا ریسکی ٹیموں کا سرس آپریشنگ چاری صادقہ باد کولس نے ہنیو شایب کے ایک اور کوشش ناکام بنا دی مولتان کے ایک اور پتوکی کے دو رہائشن کو کچھے میں جانے سے روک لیا مولتان کے شہری کو شادی کا جناسہ دیا کیا تھا پتوکی کے دونوں شہری نرسری لگانے کے چکر میں مبادو جا رہے تھے ملکہ سب سے بڑا مسئلہ بے روزکاری ہے سابق وزیر آزم سید یوسف رضا قیلانی کی مولتان میں پریس کانفرنس کہا نہیں ہلکہ بندیوں کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوئے ہیں دہشت گردوں کے خلاف سب سے بڑا آپریشن کیا تھا سابق کورنر پنجاب مختوم احمد محمود بھی ہم جاتے یوسف رضا قیلانی سے امریکی سفیر ڈانر بلون کی ملتان میں ملاقات پاک امریکہ پائدار تعلقات کے حوالے سے تباتہ خیال آئندہ الیکشن میں جنوبی پنجاب کی سیاسی منظر نام پر گفتگو اس موقع پر امریکی کونسر جنرل میسک پریسٹن بھی موجود تھے عام انتخابات کے دنگل کے لیے سیاسی کھلاری میدان میں لئیہ سے سابق ایم پی اے رفاقت علی گلانی نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا رفاقت علی گلانی کا اپنے انتخابی حلقے میں جلسہ عوام کی قصیر تعداد مشرکت ان کا کہنا تھا لوگوں کی مفاد کے لیے استقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی زلیہ انتخابی ملتان کی عوام کو سرکاری آٹی کی فراہمی کے لیے اقتامات محکمہ خوراک نے ساتھ سے زائد فلور ملس کو سرکاری گلنم کی فراہمی شروع کر دی ڈیپیٹی کمیشنر کا فلور ملس کی بھرپور چیکنگ اور آرڈٹ کا حکم انہوں نے کہا دس کلو سرکاری آٹی کا خیالہ مارکیٹ میں تیرہ سو ننانہویں روپے میں فروخت بیا جائے گا میٹرک سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج کا اعلان بہاولکل بورڈ میں کامیابی کا تناسب 61.02 فیصد رہا مجموعی طور پر 7163 طلبان امتحان میں شرکت کی سرگودہ بورڈ میں کامیابی کا تناسب 55.01 فیصد رہا سیکیٹری تعلیمی بورڈ نے بٹن دبا کر نتیجہ آن لائن کیا تعلیمی بورڈ ایراغاز خان میں کامیابی کی شرح 64.01 فیصد رہی ملتان بورڈ کے زیر اتمام مورل پیپرز کی تیاری مکمل آئندہ سال میٹرک اور انٹرمیڈیئر امتحانات 25 پیسد تصوراتی سوالات پر مشتمل ہوں گی مورل پیپرز کا مقصد طلبہ کو پیپرز کے نئے طریقہ کار سے متعلق اگاہ کرنا ہے میٹرک سلانہ امتحانات 2024 کے شریعول کا اعلان پیپر یکم مارس سے شروع ہوں گے سنگل پیس کے ساتھ داخلہ بچوانے کی تاریخ 12 دسمبر مقرر تین گناہ فیسد کے ساتھ لیٹ داخلہ بچوانے کی تاریخ تین جنمری 18 فروری کے بعد داخلہ بچوانے والے طلبہ امتحان نہیں دے سکیں گے شعبہ تعلیم کی بہتری کے لیے دیسی ملتان کے امدی اقدامات سرکاری سکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے کمات ڈیپیٹی کمیشنر نے اپواز گرلز پرائمری سکول ابدالی روز کا دورہ کیا کہا اس آتزہ کے لیے تربیہ کی پروگرام شروع کیے جائیں گے جن صدا دے دیں گی سرگرمیوں میں بہتری لائے جائے کمیشنر ملتان عامر خٹر کہتے ہیں کامیابی کے لیے شہریوں کا تاب ناموزیر ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماحول کو ساپ رکھنا ہوگا ڈیپیٹی کمیشنر کوٹ عدو سید مناور عباس بخاری کا دورہ لاری اڑے میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا سبزی منڈی میں بولک نگرانی کی اشیاء کا میار بھی چیک کیا اشیاء کنٹرول ریگ پر فراہم کرنے کی ہدایت ٹرافک حادثات میں متاثرین کا عالمی دین آج من آیا جا رہا ہے نیرہ غازی خان میں واک، ریسکیو، سیبل دیفنس، پیٹرولنگ پولیس کے شرکت حادثات میں جان دینے والوں کی یاد تازہ کی گئے حلیقور میں الخدمت پاؤنڈیشن کی جانب سے ویلچیئرز کی تقسیم کی تقریب بتیس معذوم، مستحق اور ضرورت مندفعات کو ویلچیئرز فراہم کی گئی ویلچیئرز ملنے پر معذور اپرات کے چہروں پر خوشیاں بکھر گئیں بہاودین زکریہ یونیورسٹی میں کھیلوں کے مقابلے ڈائریکٹوریٹ آف سپورس نے پلان تیار کر لیا ڈائریکٹور سپورس ترس مہیودین کہتے ہیں انٹر دپارٹمنٹل، انٹر کالشیٹ اور انٹر یونیورسٹیز مقابلے ہوں گے کھیل طلبہ کی بہترین تربیت کرتے ہیں